میرے میرے دادا جو تھے نا انہوں نے کراچی کی ستر فیصد زمین خرید لی تھی کراچی کے اندر مجھے میرے ماں باپ نے وہ گاڑی خرید کے دی جو کسی گاز پاکستان میں نہیں تھا شیولٹ کا مہر ہو جوانی جوانی نہیں جس کے پیچھے کوئی کہانی نہ ہو جہاں میں رہتا ہوں وہ پارٹی آباد ہوتی جس کو چھوڑتا وہ برباد ہو جاتا بتا مافیا گینکسٹر یہ سب چیزوں نے کراچی کو تباہ کیا یہاں پر کہے ہر جماعت کہتی ہے مجھے کیا دو گے بھائی اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا ہر کوئی اپنا فائدہ سوچتا آپ کو پتہ ہے گیارہ سو عرب کا اعلان کر کے گیا اور ایک روپیہ بھی نہیں دیا ہمارے پبلک جو ہے وہ صرف اپنا فائدہ یار میں باہر جاؤں گا ڈنڈا کھاؤں گا خام کا اندر ہو جاؤں گا کیا ضرورت مجھے یار ان کا مسئلہ ان کو کرنے لو زلفکار برزا کو ریزین کرنا پڑا پارٹی نے نکالا اس کو اس کے وجہ سے یہ ان کے دماغ خراب ہوئے ہیں یہی لڑکوں کے ہاتھ میں جو نا فوٹبال تھی ان کے ہاتھ میں حسلہ آ گیا اور آپ جو نا وہاں کے بڑے نامی گرامی لیڈر کہلاتے ہیں پندرہ مہینے کے لیے صرف ایمکیو میں گیا کیونکہ میری نارازگی میرے اپری پارٹی میں ہو گئی تھی میں شروع سے پیپلز پارٹی کا تھا بان پیپلز پارٹی کا تھا میں واید بندہ ہوں جو میں لڑا ہوں باکی ان کے گوڈ میں بیٹھ گئے تھے مہربانی کر کے مراد سے مجھے اتار دیں بھائی میں بڑنام ہو جاؤں گا مراد سے ہی کئی انٹرومی لے چیف نیسر بیٹھیں گے نہیں نا آپ کے دار کیوں نہیں بیٹھیں گے چیف نیسر بیٹھیں گے کیوں نہیں بیٹھیں گے ان کو جواب دے وہ سوشل میڈیا ایک ایسا ویپن ہے جو آپ کو چڑھاتی دی ہے اور آپ کو بڑنام بھی کرتی ہے جتنے لوگ آپ کے خلاف بولے گے اتنا اللہ آپ کو ترقی دے گا اتنا آپ کو اوپر لے کر جائے اور یہ میری لیڈر بینری صاحبہ کہتی ہے اب میں واپس آیا ہوں میں آ گیا ہوں کہتے ہیں گمبر is back تو اب میں گمبر واپس آ گیا ہے تو آپ دیکھ رہا کہ گمبر کسی سے کارنا میں کرے گا